سر ملمر آج ہمارے کرناڑکا پردیش کانگریس امیتی عددیک سانمینر شریڈی کے شکمار اور اپوزیشن لیڈر صدرہ مایہ ان کے ایک آدیش کے بعد آج بسوراز راہ ریڈی ہمارے فارمر مینسٹر کانگریس پکشک کے ورس نیتا آئے ہیں یہاں پر مینلی پرولم کیا ہوا ہے جو پورے دیش میں جو عام جنتہ فیس کر رہیے وہ پیٹرول اور ڈیزل سو روپیہ بھی کروس ہو گیا ہے وہ اگر ہم باقی کے دیشوں میں دیکھیں گے پاکستان میں صرف اکہ ون روپے ہے اور سری لانکا میں صرف ساٹھ روپے کے قریب ہے مگر ہمارے دیش میں سو روپے سے زیادہ ہے مہنگائی اتنا بڑھ چکی ہے یہی میں یاد دلانا چاہتا ہوں ہمارے پرائیم منسٹرز نرندر موجیزی ان کو جو دوہزار تیرہ چودہ میں جب وہ ویروت پکش میں تھے تو وہ بول رہتے ہیں کہ اچھے دن آئیں گے اب تو ساتھ سال ہو گئے کوئی بھی کچھ اچھے دن نہیں دیکھ رہے ہیں جو ادیوگ کو سب جاب دیتے ہیں بلکہ بول رہے تھے دو کروڑ لوگوں کو وہ بھی نہیں دیئے پندرہ لاکھ روپے ہر آدمی کے پیسے دیتے ہیں بلکہ وہ بھی نہیں دیئے تو یہ پرستیتی آ چکی ہے کہ سو روپے بھی کراس ہو گیا ہے تو آج ہم کو سوچنا ہے کہ یہ مودی سرکار صرف ادانی امبانی جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ عام جنتہ کے لیے ہے بلکہ ہم کو سوچنا ہے اس لیے ہم سب مل کے ہر طرف یہ جو پیٹرول سو روپے کراس ہے اس کے بیارے میں ہم سٹائک کریں کیا پولٹیکل سٹنٹ ہے یہی جو میرے خیال سے دوہزار بارہ تیرہ میں نریندر مودی جی اور باقی کے جو نیتہ تھے ہاں اپنے پورے وہ گیس سلنڈر اپنا پورا لے کر کے وہ ہر طرف چلے تھے تب گیس سلنڈر کتنے کا تھا صرف چار سو سولو روپے تھا اور سبسیڈی کتنا تھا دو سو روپے سبسیڈی تھا آج کے دن گیس سلنڈر ساڑھے آٹھ سو روپے ہو گیا اور سبسیڈی ایک روپے بھی نہیں ہے تو ہم کو سوچنا ہے اور سمجھنا ہے کہ کس طرف ہم جارے ہیں کس طرف دیش جارہا ہے یہ عام جنتہ کو سوچنا ہے جو اند موڈی کے بھکت ہیں ان کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ان کے پردان منتری جی مانی موڈی جی کس طرف دیش کو لے کے جارہے ہیں یہ موڈی سرکار نے بھارت دیش میں بہت گلت گلت راجکان کر رہے ہیں میں کھنڈا نہ کرتا ہوں دو کروڑ لوگوں کو پردان منتری ہوتے ہی میں نوکری دلاتا ہوں انیمپلائیڈ سالو کرتو بھول کے بھولے تھے ہر لوگوں کا آکونڈ میں گریبوں کا آکونڈ میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے دالتے بھول کے بھول کے جھوٹ بات کر کے ادھکار لے لیا ہے اب ادھر بھارت دیش سوات انتر ہونے کا بات اتنا پیٹرول اور ڈیزیل کا ریٹ کبھی بھی اتنا زیادہ نہیں ہو گئے تھے یہ بہت بہت شرم کا بات ہے یہ موڈی صاحب کو ہم ہٹنا چاہیے یہ راجے میں بھی ایڈیورپا کا سرکار بہت بھیلات کام کر رہا ہے یہ ایڈیورپا کو نکالنے تک گریب لوگوں کا ہتھیا گریب لوگوں کا یہ کرونا سے مرنے بہت تکلیف چل رہے ہیں یہ ایڈیورپا کا سرکار وام مارک سے آئے سوائے سرکار تینے میں 20 کانگریس شیاسکاؤں کو کردی لے کے یہ وام مارک سے سرکار رہے سوائے گرناڈک میں ایڈیورپا ایمیڈیٹ ریسیگریشن دینا اور نیا چونہ ہم جا کے آگے ہمارا کانگریس گورنمنٹ لاکے یہ ریٹ کیا کہ وہ سب کرنے کم کرنے اور کرنے روگ نیانتر میں لانے ہر کام 20 سال کا پہلے کئیسا تھا لوگوں کا حالت وہی حالت میں گریبوں کے واسے ہم پورا کوشش کریں گے